سلام علیکم دوستو میں حمود پرویس اندیلہ افید کرتا ہوں دوستو خیریت سنگھ دوستو ووٹ کو عزت دو کا جو نظریہ ہے جس کی بنیاد محمد نواز شریف صاحب نے رکھی جب ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ووٹ کو عزت دو کا نظریہ اور ووٹ کو عزت دو کو جو نعرہ ہے ہر پاکستانی کا ہے چاہے وہ کسی بھی شوگائے زندگی سے تلق رکھتا ہو تو بہت لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نواز شریف اپنی دولت بچانے کے لیے اپنا اقتدار بچانے کے لیے کر رہا ہے لیکن آج یہ نعرہ ہر کوئی لگا رہا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں دوستو اور صحافی ہمیں اپنا بھی کوئی سوچ رکھنا چاہیے ہمارا بھی کوئی نظریہ ہونا چاہیے اور کمس کم میں بطور صحافی تو یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ نواز شریف کا ماضی جو بھی ہو آصف زرداری کا جو بھی ہو اور مریم نواز جو بھی کہیں یا جو بھی ازام ہو جو باتیں آج وہ کر رہے ہیں کرانی باتوں کی بات نہیں کررہے ہیں جو آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سو فیصد طروس ہیں اور ہم جא Driver لکھتوں کو اگر نواز شریف کو ہم بسان نہیں کرتے تو وہ جو بات کر رہے ہیں اور جو مریم نواز یا بلاول بھٹا جو بات کر رہے ہیں اس بات کو پڑے لکھے لوگ جو ہیں nós R نہیں کر سکتے ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے دوستو مطیع اللہ جان جن کے بارے میں میرے خیال میں پاکستان کا ہر وہ انسان جانتا ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ظاہر ایم انتشوی میڈیا پر ان پر پبندیاں ہیں دور حاضر کا وہ سپاہی جس نے سچ بولنے کے لیے جو مارے کھائی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی سے پہلے ہم سنتے ہیں فلانے اتنی مار کھائی فلانے لیکن کچھ مارے ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ کو دبائیں گے یا سچ کو نہیں بولیں گے ایسا ہو نہیں سکتا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نعرہ نواز شریف مریم نواز اور پی ڈی ایم لے کر چلی ہے ووٹ کو عزت دو کا اس ملک سے ستر سال سے جو کیا جا رہا ہے اس کے خلاف جو وہ آواز لے کے نکلے ہیں وہ آواز بالکل ٹھیک ہے مطیع اللہ جان صاحب اگر آج یہ کہہ رہے ہیں اور کل کو جب اقتدار میں آتی ہیں ان میں سے کوئی پارٹی تو یہ ان کے خلاف کی سچ بولیں گے اگر کچھ غلط کریں گے تو بھی کریں گے بات ہو رہی ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ اس کی جب تک تکمیل پوری نہیں ہوتی بات اقتدار کی ہرگز نہیں ہے نواز شریف صاحب تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں شباز شریف صاحب کئی دفعہ وزیراعلا بن چکے ہیں بلاول بھوٹو زرداری جو ہیں ان کے والدین اس ملک کے صدر اور وزیراعظم رہے ہیں مولانا فضل امان صاحب جو ہیں کئی بار اس ملک میں اقتدار میں رہے ہیں بات اس دفعہ اقتدار کی نہیں ہے بات اس دفعہ ازادی کی ہے جو لینی ہے بات اس دفعہ اپنے ووٹ کو جو تم ڈالتے ہو جو تم کہیں رکھتے ہو جو تم کس ڈبے میں ڈالتے ہو وہاں سے نکلنا چاہیے جو ممبران اسمبلی ہیں وزیراعظم ہیں ان کو الیکٹ کرنے کا جو احتیار ہے وہ آپ کے ووٹ کی پرچی میں ہیں اور وہاں سے جو لوگ قابلیت کی بنا پر الیکٹ ہو کر آئیں گے اب بلیو کریں تو پھر دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کا جو ایک ایک پاکستان کی تاریخ میں عظیم تریم دور ہے جس میں ہر وہ کام ہوا جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تباہی کے دہانوں سے کھینچ کر میاں محمد نواج صاحب واپس لے کر آئے روشنیوں کی طرف ترقیوں کی طرف معاشیت کی بہتری کی طرف تہشتگردی سے ختمے کی طرف وہی کچھ ہوگا جب آپ حقداروں کو حق دیں گے اور جب کچھ لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا ہے جیسے کہ ایک حوالہ دوں گا پرویز مشرف صاحب کے انٹرویو کا کہ دو ہزار آہ جب یہ الیکشن ہوا تھا مشرف والا جس میں کافلی کورمی اٹھ گئی تو امران خان صاحب کو آفر کی گئی تھی کہ آٹھ سے نو سیٹیں لے لی اور مشرف مشرف صاحب جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر مباشر لکمان کو انٹرویو دے رہے تھے کہ جناب آپ دس سیٹیں لے لیں اور امران خان صاحب کر رہے تھے سو سیٹ لیں لیں اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو یہ سب کرتے ہیں خود ٹی ویوں پر آ کر بیٹھ مانتے ہیں اور جب ہم کہیں تو ہم غدار ہم کہیں تو ہم برے یہ تو ہونا پڑے گا مطیب اللہ جان کی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپوں سے صرف یہ تھا کہ یہ نعرہ یہ یہ جو اب تمام جماعتوں کا بن چکا ہے پاکستان کی ضرورت بن چکی ہے انشاءہ دوستو ایک دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں خدا پاکستان کی ضرورت بن چکی ہے